بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے ببرکت نام سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیو چینل نیتو ٹی وی میں ہوں آپ کا مزبان نویت ہم لے کر آئے ہیں آج ایک نئی اپ ڈیٹ جوک ہے کرکٹ کے مطلق جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتہ چل چکا ہے کہ گریس میں ہو رہا ہے سب سے بڑا کرکٹ ٹاکرا جو کہ ہوگا یونان اور اٹلی کے درمیان اس سے پہلے بھی ہم اس ٹپک پر دو ویڈیوز بنا چکے ہیں اور آج انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اٹلی کی ٹیم کے پلیئرز کے لسٹ آ چکی ہے مکمل اور ہم آپ سے کریں گے شیئر اس سے پہلے کہ ہم جائیں اس اپ ڈیٹ کی طرف تمام نئے آنے والے دوستوں کو کرتا ہوں ویلکم اور ریکرس کرتا ہوں کہ پلیز ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اب آتے ہیں آج جب کی اس اپ ڈیٹ کی طرف جو کہ ہے ٹیپ بال اٹلی کے ان پلیئرز کے نام جو کہ جا رہے ہیں یونان زبردست قائر تیار کیا ہے سید شفیق صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے اور یقینی طور پر جہاں پر اتنے بڑے سٹارز موجود تھے مشکل ہوگا ان کے لیے کہ کس کس سٹار کو لے کر جائیں اپنے ساتھ لیکن ایک زبردست ویننگ ٹیم اگر بلا جائے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ مکمل طور پر ایک ایسا سٹ لے کر جا رہے ہیں سید شفیق صاحب اور ان کی ٹیم کے جو یقینی طور پر یورپ میں کامیابی حاصل کرے گی جو کہ ہوگی یونان میں دو بیسٹ آف تری جن کا پرائز ہے پانچ پانچ ہزار اور اب چلتے ہیں اس پلئنگ لسٹ کی طرف اور سب سے پہلے بات کریں گے بابر گجر بابر گجر ایک زبردست بیٹس مین ہے اور اگر بولا جائے کہ زبردست بیٹس مین کے ساتھ ایک زبردست انسان بھی ہیں اور جب بھی یہ آتے ہیں گرونڈ میں تو ون مین آرمی ون مین آرمی ہے ٹیم پادوہ کی طرف سے کھیلتے ہیں اور جا رہے ہیں یونان ان کا ساتھ دیں گے دا وین اینڈ اونلی شانی بھٹا جو بلکل بھی کسی طرف کا متاج نہیں ہے شانی بھٹا برینڈ ہے جناب ٹیپ آل اٹلی کا اور جب بھی نام لیں گے ٹیپ آل اٹلی کی تو ان کا نام ضرور آئے گا اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں رزوان موٹا رزوان موٹا ایک ایسا سٹار کہ جب بھی ضرور پڑے چھکوں کی تو کرتے ہیں بارش اور بلکل بھی خیال نہیں کرتے بالر کا بلکل بھی دھیان نہیں کرتے کہ سامنے کون سا بالر ہے موجود اور ہر بال کو یقینی طور پر ایسی ہٹ کرتے ہیں کہ بونڈری سے باہر گرے اور ان کا ساتھ دیں گے محمد اطا محمد اطا زبردست بیٹس مین اور زبردست بالر اور ان کا ساتھ دیں گے زہیر چینٹو زہیر چینٹو جو لاسٹ ٹورنمیٹ ہوا تھا پا دوہوہ میں دوزار اکیس میں اس کے بیسٹ بیٹس مین بھی اقرار پائے تھے زہیر چینٹو زبردست بیٹنے کا بزارہ کرتے ہیں اور ٹیم چینٹو کی طرف سے کھیلتے ہیں وہ بھی بنے ہیں یہ سکوارڈ کا ایسا اور کاشی لیفٹی کاشی لیفٹی کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے کیونکہ جو بھی جانتے ہیں ٹیپ آلٹلی میں یقینی طور پر کاشی لیفٹی کا نام سنا ہوگا کیونکہ کاشی لیفٹی اپنے آپ میں ایک سٹار ہے اور زبردست بالنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ امزارہ کرتے ہیں زین نکوی ینگ ٹیلنٹڈ پلئیر زین نکوی بھی ہیں اس سکوارڈ کا حصہ اور ان کا ساتھ دیں گے حافظ لہوریہ دوین اینڈ آلی حافظ لہوریہ بھی جا رہے ہیں یونان میں یہ بیسٹ آف سری کے لیے اور اگر اب بات کریں آر رونڈرز کی تو ان میں ہیں کامی فلک ماسٹر میلان سے کھیلتے ہیں یہ اور زبدست پلئینگ ایک ایسے سٹار ہیں کہ جو مشکل وقت میں کہیں سے بھی گیم ویننگ کھیل پیش کر سکتے ہیں اور اپنی ٹیم کو کم جابی دلا سکتے ہیں وقاس کارپی وقاس کارپی ایک زبردست پلئیر اور اونچا قد ہے ان کا جیسا ان کا قد اونچا ہے ان کی گیم بھی بہت اونچی ہے زبردست آر رونڈر ان کا ساتھ دیں گے مجید خان بلکل جناب مجید خان ایک اچھی ٹیم کا حصہ مجید خان بھی ہیں اور زبردست آر رونڈر ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے نیکسٹ امر گجر امر گجر بھی کھیلتے ہیں ٹیم چینٹو کی طرح سے اور جا رہے ہیں اس بار گریس اور یہ بھی زبردست آر رونڈر ہیں اور اب جن کا نام میں لینے جا رہا ہوں جناب بلکل غور سے سنیں یہ نام اور اپنے کانوں میں محفوظ کر رہے ملک مشتاک گولی جناب ان کا نام صرف گولی نہیں ہے یہ بلکل ہی جب بال کرتے ہیں تو ایسا ہی لگتا ہے بیٹس مین کو کہ پسا نہیں کدھر سے نکلے گی گولی اور کہاں آ کر لگے گی بلکل بھی سمجھنے مشکل ہو جاتا ہے بیٹس مین کے لیے جب بھی یہ کرتے ہیں بالنگ اور بالنگ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں سرفراز خان ایف سولہ جو کہ زبردست بالنگ کا مزارہ کرتے ہیں ایک لمبا سٹارٹ اور بلکل خموش بالر بلکل جناب بلکل بھی خموشی کے ساتھ کرتے ہیں بالنگ اور ان کی بالنگ سٹائل بھی دلکش ہے اور انشاءاللہ ضرور آپ کو اپنے کھیل سے لطف اندوز کرائیں گے سرفراز خان اور ان کا ساتھ دیں گے روف افریدی اور لاست میں موجود ہیں شاہد مرالیہ فرام منڈی باہل دین اور زبردست بالنگ کا مزارہ کرتے ہیں شاہد مرالیہ بھی ایک زبردست کارٹ لے کر جا رہی ہے ٹیم اٹلی جو کہ ہوگی بیسٹ آف تھری دو بیسٹ آف تھری ہو رہی ہے گریس میں جو کہ ڈیٹ کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور ڈیٹ ہے انیس اور بیس مارچ دو ہزار بائیس ہم دواگو ہیں ٹیم اٹلی کے لیے کہ اللہ پاک ٹیم اٹلی کو کامیابی عطا فرمائے